اخلاق پر حضرت مولانا تاری جمل صاحب کے بیانات سنائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی جو کھیتی ہے نا وہ اوندھے مو انسانوں کو جہنم میں ڈالے گی اچھا مسئلہ پتہ ہے کہ خواتین میں جو زیادہ فالٹ ہوتا ہے وہ ناشکری کا اور مرد میں بد اخلاقی کا جو گھروں میں زیادہ سو فیصد نہیں زیادہ جو گھروں میں مسائل چل رہے ہیں نا مرد تمیز سے بات نہیں کرتا غصہ اتم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ اور زرہ زرہ سی بات پہ جیسے چنگیز خان گھر میں داخل ہوا ہو اور عورت میں جو بڑا فالٹ ہے جو حدیث سے بھی ثابت ہے اور مشاہدے پر بھی زیادہ تر سب نہیں بھائی جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ ناشکری وہی ہے نا کہ یار تم یورپ میں دیکھو یار آدھے آدھے مرد پانچ روپے خرچ نہیں کر رہا وہاں پہ تمہارا میاں تمہیں گھر لے کے دیا ہے تمہاری عزت ہے اس کی وجہ سے تم میاں والی کہلا رہی ہو کسی نے کہا کہ عمران خان کا تعلق میاں والی سے ہے بیوی بھی میاں والی لے کر رہا ہے مطلب یہ کہ جس کا پہلے میاں تھا تو کیا گیرہ تھا تو خواتین میں جو زیادہ تر بڑا فالٹ ہے وہ کیا ہے ناشکری اصل میں انسان ناشکری پتا ہے کیوں کرتا ہے جب وہ اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے اپنے سے کم تر کو دیکھو گے نا تو شکر کی توفیق ملے گی جو خواتین میاں کی ناشکری کرتے ہیں نا یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں دیا ہے تو بھائی اپنے سے جھگیوں میں جا کے دیکھو کم تر عورتوں کو دیکھو بہت سے غریب گھروں میں عورتیں مار بھی کھاتی ہیں مرد ایسے ظالم ہوتے ہیں وہ مرد اپنی بیویوں سے کام بھی گلیتے ہیں یعنی گھروں کی صفائی کا یہ بچاری بعض معصیوں بڑی یہ بعض معصیوں بڑی مظلوم ہوتی ہیں اور بھی ان سے کام بھی خدمت بھی لینا اور یعنی کما بھی وہی لارہی ہیں اور مارتی پیٹی بھی ہیں کہیں جا نہیں سکتی کہیں ٹھکانہ نہیں ہے ان کا تو آپ کو اللہ نے میاں دے دیا ایک عدد جو آپ کے نان نفقے کا بیسک نان نفقہ ضروری ہے مرد پر باقی تو گریبی ہیں گریبی تو جتنی اچھی ہو اچھا ہے لیکن اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا اب میاں ہفتے میں ایک دفعہ اٹنگ کے لیے لے کے جاتا ہے یہ گریبی ہے یہ مرد پر واجب نہیں ہے سال میں چار جوڑے مرد پر لازم ہے کہ وہ لے کے دے بیوی کو چار جوڑے پانچوہ شوہر پر لازم نہیں ہے لیکن میاں بنا کے دے رہا ہوتا ہے دستہ اور دینا چاہیے اچھی بات ہے ہاں وہ چار جوڑے کس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے وہ اس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے جس جس کا بیوی جس گھر سے آئی ہے قورت کا جو خاندان کا اسٹینڈرڈ ہے نا اس اسٹینڈرڈ کے آپ سال میں چار جوڑے لازم ہیں مرد پر لیکن میاں اکثر بولتے کیوں نہیں بھائی بنا کے دیتے ہیں یہ بعض علماء کہتے ہیں تین واجب ہیں لیکن گنجائش یعنی عورت زیادہ اچھا سلوک ہو تو چار واجہ میں اس سے زیادہ لازم تھوڑی ہے لیکن بنا کے دیتے ہیں مرد زیادہ ہی دے رہے ہوتے ہیں دینا بھی چاہیے اچھی بات ہے لیکن عورت اس پر لڑ نہیں سکتی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ گریبیاں ہمارا حق ہیں آج اتوار آؤٹنگ کے لیے کیوں نہیں گئے باہر ہوتل پر کھانا کیوں نہیں کھلایا بھئی یہ محبت سے کہا جا سکتا ہے اس میں آپ کے پاس لڑنے کا آپشن نہیں ہے یہ غلط ہو جائے گا پھر یہ زیادتی ہو جائے گی گریبی آپ نے مانگوالی یار ٹھیک ہے گریبی لے آیا ہوتل والا آپ کہہ رہے ہیں یار ایک اور لا دو ہم تو کہتے ہیں ہوتل والے سے یار روٹی بیوہ ہو گئی ہے بچ گئی ہے نا روٹی وہ سالن لا دے تھوڑا سا صاف کر لے گا لیکن اگر ہوتل والا نہیں لا رہا آپ جا بھئی تور دے گا گریبی نہیں دے گا ہوتل والا چل نکل یہاں سے تو میرا باپ ہے تو یہ مسئلہ گھروں میں ہو رہا ہے کہ خواتین کیا کرنے لگی ہیں وہ بہت سی چیزوں کا اپنا رائٹ سمجھنے لگی ہیں اب پروپر طریقے سے تین ٹائم کا کھانا مرد کے ذمہ ہے ناشتہ ہو گیا دوپیر کھانا ہو گیا وہ اسٹینڈرٹ کا کھانا ہو اسٹینڈرٹ کا کھانا ہو دیفینس سے آپ لڑکی لے کر آئے ہو اور اس کو روزانہ مسئلہ کی دال کھلا رہے ہو تو یہ اسٹینڈرٹ کا کھانا نہیں ہاں کسی غریب علاقے سے لائے ہو تو مسئلہ کی دال بھی اسٹینڈرٹ ہے اس میں تھوڑا ترڑکہ لگا دیا ٹیمارٹر ڈال دیا تو جس گھر سے وہ آئی ہے اس کے تین ٹائم پہ صحیح ہے نا اس سے زیادہ گریبی ہے کرنا چاہیے لیکن لڑائی اس پہ بولتے کیوں نہیں نہیں بنتی اس پہ عورتیں لڑ رہی ہیں میاں کے پاس گاڑی ہے ٹھیک ہے نا وہ بیگم کہیں بھی جانا ہوتا ہے اس نے اگر میاں کے پاس گاڑی ہے تو بیگم کو بہتر ہے خود چھوڑ کے آجا بھئی جہاں بھی جانا ہے ٹیکسی کا کرایہ دے دیا رکشے کا کرایہ دے دیا ٹھیک ہے گاڑی خرید کے دینا لازم بولو نا بھائی کیا ہو گیا اس پہ لڑائی ہو رہی ہے مجھے گاڑی لے کے دو مجھے سیل فون لے کے دو مجھے یہ لے کے دو مجھے وہ لے کے دو پھر ہر ایک کا سٹینڈرڈ الگ ہے نا غریب آدمی غریبوں کے حساب سے چلتا ہے درمیانہ آدمی درمیانے پھر اس کو ہنیمون کے لیے دوسرے ملک لے کے جانا یہ مرد پہ لازم نہیں ہے گنجائش دیا لے جائے لیکن لڑنا نہیں بنتا سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو پھر ہر دفعہ بیگم کے اممہ کے گھر جانے کا کرایہ بھی مرد پہ لازم نہیں بھئی مرد یہ کہہ سکتا ہے مہینے میں ایک دفعہ تم اپنی اممہ کے جاؤگی میرے خرچے پہ اس کے علاوہ جتنا بھی جاؤگی اپنے خرچے پہ جاؤگی میری جیم میں پیسے نہیں ہیں اگر ہیں بھی تو نہیں دیرہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو بہت سارے کاموں کے لیے ہے نا سارا اسی کام کے لیے تھوڑی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ جب بھی جائے تو ہم تو دیتے ہیں جب بھی گھر والوں نے اممہ کے گھر جانا ہوتا ہے خوشی خوشی پیسے دیتے ہیں الحمدللہ ہم تو تو لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی نہ دینا چاہے بولے بھائی میں نہیں دے سکتا میں مہینے میں ایک دفعہ آپ کو آنے جانے کا کرایہ دوں گا اس کے علاوہ میں نہیں دوں گا تو مرد کو یہ حق ہے اب عورت لڑ نہیں سکتی اس پہ کیونکہ پھر تو لامحدود حقوق کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نا اسی طرح آپ نے سارے خرچے اس کے بنیادی پورے کر دیا وہ کہتی پاکٹ منی بھی چاہیے دینی چاہیے مولانا شیفتان بھی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ بیگم کو ہر مہینے کچھ اماؤنٹ اتنا دیا کریں اپنی مردی سے خرچ کریں اخلاقیات کا تقاضی یہی ہے لیکن یہ رائٹ نہیں ہے عورت کا کہ آپ پاکٹ منی نہیں دے رہے تو وہ لڑ رہی ہے آپ سے دو بھئی لڑ رہی ہیں آج کل جو بیان نہیں سن رہی وہ ان کی بات کر رہا ہوں وہ لڑ رہی ہیں بھئی دو اور اتنے پیسے دو مجھے یہ لازم نہیں ہے تو مسئلہ سارا یہی ہے کہ پھر جب گھروں میں اس طرح سے لڑائی ہوتی ہے پھر مرد کا پھر میٹر گھومنا شروع ہوتا ہے پھر علیتگی تک باتیں آنا شروع ہوتی ہیں پھر مجھے پھر ظلم کر کے مجھے چھوڑ دیا ظلم کیوں کیا وہ تو آپ کے حقوق ہی نہیں عدا کر رہا تھا پھر تو چھوڑ کے اچھا کیا صحیح ہے نا اس کا مطلب ہے آپ اس طلاق کو پسند نہیں کرتی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو حقوق مجھے یہاں مل رہے ہیں اس سے علیتگی کے بعد وہ نہیں ملیں تو اس کا مطلب اس کا احسان ہے جو آپ کو اس نے یہ پروٹوکول دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے باقی اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے بھائی اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے شوہر کی ناشکری تو ناشکری نہ کیا کریں چھوڑی چھوڑی باتوں پر دوسرا مرد اپنے اخلاق صحیح کر لے وہ عورت کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے وہ سمجھے بھائی یہ میری غلام اور لانڈی نہیں ہے اس کو عزت دینی ہے تمیز سے بات کرنی ہے بیگم آئیے بیٹھئیے کھائیے پلیز کائنڈلی چائے بنا کے مل جائے تو بہت اس طریقے سے بات ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں چاہے لے آو تیری تھائے میں تھوڑا میٹھا زیادہ نہیں ہے یہ کس کو پلائے گی میں کہا پینڈوں ہوں یہ اس طرح سے آدمی بات کر رہا ہوتا ہے گھر میں چاہے چینی میں کہاں شگر کا مریض ہوں یہ کیا بنا کے لائی ہے جہاں سے ایسے کر رہا ہوتا ہے آدمی تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے بعض بچے پریشان ہوتے ہیں اببہ جب گھر میں آئے گا تو وہ خوش ہونے کے بجائے ٹینچن اپنی تعریفیں مو سے نہیں کرنی چاہیئے کبھی بھی ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو بچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اببو آ رہے ہیں تو میں کو بہت نیک آدمی نہیں ہوں لیکن یہ اچھی علامت ہوتی ہے کہ بچے آپ کے آنے سے خوش ہوں گھر والے خوش ہو آپ کے آنے سے آپ کتنے خوش ہیں جانے سے یہ تو ہمارا پرسنل معاملہ ہے گھر والے تو خوش ہو رہے ہیں میں جس گھر میں بھی جاتا ہوں الحمدللہ میرے گھر والے خوش ہوتے ہیں باقی میں اور اللہ کا معاملہ یہ کہ میں بھی خوش ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا یہ ہمارے اللہ کا اور الحمدللہ ہم بھی خوش ہو رہے ہیں آپ کوئی غلط نہ سمجھیں تو باپ گھر میں آ رہے ہیں بچے ٹینچن میں آ رہے ہیں اببہ آ گیا فل ٹینچن ہوتے ہیں نا باز اببہ جب آئیں گے فل کیا بن کے آئیں گے ٹینشن بن کے آئیں گے یہ کیوں بڑا ہے یہاں یہاں سو رہی ہے چلو یہاں دی ہر وقت بس بھائی گھر میں جاؤ یار تھوڑا ہسی مزاگ اچھے انداز سے نصیت کرو محبت سے سمجھاؤ بیگم بارہ بجے تک سونا بلکل بھی پسند مجھے نہیں ہے بیگم مجھے آپ کا بارہ بجے تک سونا بلکل اس کو تھوڑا سا بارہ گیارہ انسٹھ کر لو تھوڑا سا تو امپروو کرو نا اس جاگنے کو گیارہ بچ کے انسٹھ کر رہا ہوں ایک منٹ میری خاطر میں تمہارا میاں ہوں میں گیس بجلے کا بل دیتا ہوں میں بچوں کو پال رہا ہوں یعنی خرچہ تو میں ہی دے رہا ہوں میری خاطر اس کو ایک منٹ پیچھے لے آؤ اس طرح ایک ایک منٹ کر کے انشاءاللہ تو مسئلہ آدمی کے ساتھ یہ ہے کہ تمیز سے بات مرد اپنا اخلاق درست کر لے نہیں بات تمیز سے کیا کرے عزت دے عورت کو تو اور عورت ناشکری ختم کر دے وہ کہے کہ آپ جو مجھے دے رہے ہو میرا اتنا بنتا نہیں ہے اللہ نے آپ کو بڑا دل دیا ہے اور میاں اگر غریب ہے تو غربت میں تھوڑا اس کو تانے نہ دے وہ جان بجھ کر اللہ کی قسم غریب نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی خود سے غریب وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے نہیں ہو رہا بھائی جتنا ہو رہا ہے کمپرومائز کرو یار دیکھو ایک آدمی کی بات بظاہر تھوڑی سی اخلاق کے میار کے مطابق نہیں ہے لیکن بات ٹھیک ہے اس نے کہا بیوی میں اور تائف تواف میں فرق ہوتا ہے تواف کو جب تک پیسے دو خوش رہتی ہے پیسے بند چلی جائے بیوی اس کو نہیں کہتے بیوی دکھ درد میں آپ کا ساتھ دیتی ہے آپ مالدار ہیں تو بھی آپ کے ساتھ غریب ہیں تو بھی آپ کے کوئی بات نہیں بھائی آپ بھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں تو ہم بھی شریک حیات تو it is called شریک حیات زندگی میں شریک ہے نا یہ کیسی بیوی ہے یار جب پیسہ تھا تو آپ کے ساتھ ہے جب تنگی آگئی تانے دے رہی ہے مزیدار حساب کتاب نہیں ہو یہ تو وفا والی بات تو نہ ہوئی جیسے مرد اگر بیوی جب تک خوبصورت ہے ساتھ ہے خدا نہ خواستہ اس کو لکوا ہو گیا فالج ہو گیا تو عزتدار آدمی چھوڑتا تو نہیں ہے نا ایسی عورت کو ہم نے تو دیکھا عزتدار لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں یار اس کو لکوا ہو گیا اس کو فالج ہو گیا اٹھا اٹھا کے گھوم رہے ہیں ہسپتالوں میں دعائیں مانگ رہے ہیں امام صاحب سے دعائیں کروا رہے ہیں تو یہ عزتدار ہونے کی علامت ہے نا بھئی خوبصورت تھی تو بھی اچھی تھی اب آڑی ترشی ہو گئی یہ کسی وجہ سے تو بھی اب کیا ہے بھئی بیوی ہے اب تو وفا کا شریکہ حیات کا تو مطلب یہ جینا مرنا ایک ساتھ ہے تو ایسے ہی میاں بھی اگر مالدار تھا تو بھی میاں ہے غریب ہو گیا تو بھی کیا ہے میاں گزارہ کر جنت جو ہے نا خاندانی لوگوں کو ملے گی یاد رکھو غیرت مند لوگوں کو ملے گی بے غیرتوں کے لیے اللہ نے جنت نہیں بنائی تو ساری خوشیاں وہاں مل جائیں گی انشاءاللہ تو یہاں تھوڑا سا کمپرومائز کے حساب سے چلنا پڑتا ہے غیرت پہ سودے اگر کرنے ہیں تو پھر بھائی چور ڈاکو بن جاؤ یار کیا خیال ہے پھر تو چوروں ڈاکووں کے بڑے مزے ہوتے ہیں تو غیرت پہ ہی تو سودہ نہیں کرنا تب ہی تو انسان اصول اور ذابطوں کے لحاظ سے زندگی گزارتا ہے میری بیوی بہت بدتمیز ہے رکھتی ہے چاہیے الگ اب حقوق میں کیا کروں دونوں کے حقوق تو برابر ہوں گے چاہے دیکھو یہ بڑا فالٹ ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ایک بیوی بدتمیز ہے دوسری بدتمیز نہیں ہے تو عین ممکن ہے جو بدتمیز ہے اس میں کوئی الگ خوبی ہو تمیز والی میں وہ خوبی نہ ہو یہ بہت ہوتا ہے ایسے کیسز ہمارے پاس ہیں بدتمیز تھی چھوڑ دیا تو وہ دوسری شادی کی وہ تمیز ہی ہے اس کے پاس اتنی تمیز ہے باقی کسی کام کی نہیں ہے وہ ٹھیک ہے نا ایکسکیوز نہیں کر کے بات شروع کرتی ایکسکیوز کر کے باقی وہ خدمت ہی نہیں کر رہی بچوں کو نہیں بعض بدتمیز بیوی ہیں بچوں کو ایسا تمیز سے پالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے میں تو بہت تجربہ میرا جتنی عمر ہے اس سے زیادہ میرے تجربے ہیں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں بعض عورتیں بدتمیز ہوتی ہیں شہروں کو کیپچر کیا ہوا انہوں نے غلام بنائے ہوا ہوتا ہے پھر روب لیکن بچوں کی بڑی خاندانی تربیت کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ جس نے میاں کو کنٹرول کیا ہوا ہے بچے کنٹرول سے باہر نہیں ہوتے بچے انسان کے بچے بنتے ہیں اس کے اور بعض بڑی خوش اخلاق بچوں کے لیے بھی اتنی پولائٹ ہیں کہ بچے چرسی ہیروینچی بن گئے وہ بچوں کو ڈانٹی بھی نہیں ہے یہ میں مزاک نہیں کر رہا یہ حقیقت بتا رہا ہوں تو وہ بدتمیز زیادہ اچھی تھی کم از کم بچے تو صحیح ہو گئے نا اس کے وہ روب سے بچوں کو بھی پال لیا اس نے بچے بھی ایک نمبر بچے کیونکہ ماں آج کل بچے باپ کا کام نہیں ہے سنبھالنا بچے سنبھلتے ہیں کس سے باپ صرف آپ کبھی دیکھیں ڈاکومنٹریز دیکھیں جنگل میں نہ جائیں آپ شیر دیکھنے کے لئے ڈاکومنٹریز دیکھیں آپ کو ایسی ڈاکومنٹریز ملیں گی کہ یہ لکڑ بکڑ ٹائپ کے ہوتے ہیں نا یہ جو آتے ہیں حملہ کرنے ہوتا پتا ہے کیا ہے جیسے شیر بیٹھا ہوئے شیرنیاں بہت ساری شیرنیاں ہوتی ایکل ہوتا ہے شیر ہوتا ہے بہت سی چیزوں میں شیر ہم سے بہت اچھا ہے تو شیرنیاں بیٹھی بھی ہوں گی آپ دیکھ لیں جا کے نیٹ پہ ملے گی ہے ہوتا کیا ہے کوئی بھی لکڑ بکڑ اس ٹائپ کے لوگ آئے شیر کو بہت زیادہ جب یہ غال بنا کے آتے ہیں تو شیروں پہ بھی حملہ کرتے ہیں شیر بیٹھا ہوئے آرام سے شیر شکار بھی نہیں کرتا پتا ہے آپ بیٹھا رہتے ہیں آرام سے سارے کام شیر نہیں کر رہی ہوتی ہے اس لیے شیر شکار نہیں کرتا کہ وہ سوست ہے وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے موٹے شکار چوئے بلی اور یہ ادھر سے ہرن ورن کو پکڑ کے یہ بیگم تم کرو کیونکہ گھر میں بیگم نے نہ کھانا پکانا ہے اس کی شیر شیر کی بیگم نے نہ پوچا لگانا ہے نہ بچوں کے پیمپر چینج کرنے ہیں تو وہ کہتا ہے اب یہ چھوٹے موٹے شکار کون کرنا ہے تم نے کرنا ہے آرام سے پڑا رہے گا ہم اس ٹنڈوں کی طرح بس اور شیر نہیں سارے شکار کر رہی ہوتی ہے وہاں سے کچھ ہرن پکڑ کے لے آئی شیر آخر میں آکے دونے والے کھا لیتا ہے شیر مسئلہ جب کرتا ہے جب کوئی بڑا مسئلہ ہو یعنی شیر پھر ایکٹیو ہوتا ہے تو آپ ڈاکومنٹری دیکھیں پتہ نہیں اس میں سرچ کرنے سے کیا سرچ کر کے لکھنا مجھے یاد نہیں ہے بھی تو شیر وہ لکڑ بکڑ حملہ کر رہے ہیں اور شیر کچھ بھی نہیں کر رہا وہ شیر نہیں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں شیر برام سے نا سو رہا ہے بیٹھ بہت دیر کے بعد جب شیر کو ہوا نا کہ کچھ ہو رہا ہے تو ایک آنکھ کھولی اس نے یوں کر گیا یعنی اس کو اس پہ بھی ٹینشن ہو رہی ہے کہ دو آنکھ کھول کے میں یہ منظر کیوں دیکھوں یعنی وہ کہہ رہے جب ایک آنکھ سے بھی نظر آ سکتا ہے یوں کر کے تو دونوں آنکھیں کھولنے کی تکلف کی یعنی لکڑ بگڑ کو لفٹ ہی نہیں کر آ رہا یہ اس کو یہ پیسے دینا چاہ رہا ہے کہ یہ جو تو آ رہا ہے نا اور یہ جو میری شیر نہیں کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے میں تیرے جیسے گھٹیا اور نیچ آدمی کو دو آنکھیں کھول کے بھی نہیں دیکھوں گا ایک آنکھ سے کھول کے ایسے کر کے یوں کر کے دیکھتا ہے دیکھتا ہے پھر یوں کر کے دوار پھر سو جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے لیکن جب زیادہ مسئلہ ہو گیا نا نہ دھاڑ رہا ہے نہ ہو ہا ہا کر رہا ہے کچھ بھی نہیں وہ لکڑ بگڑ نے گھیر لیا شیر نہیں کو چاروں طرف سے جب اس نے دیکھا کہ یار یہ شیر نہیں واقعی کمزور پڑ گئی ہے اور رہی ہوئے اس کو کھا جائیں گی کچھ بھی نہیں یہ نہیں کہ دھاڑا اور ہاں جھپٹا آرام آرام سے نا خرامہ خرامہ جیسے پہلے زبانے میں دلہ نے رخصت ہو کے گھر جائے کرتی تھی شوہر کے اس طرح سے جا رہا ہے آرام سے قریب جا کے پٹا کر کے ایک لگایا اس کو لکڑ بگڑ کو نا وہ سارے چیختے پہ بھاگے وہ سارے چیختے اور پھر آرام سے آگے دوبارہ ہوئے دونوں آگے بند کر کے یہ باقی ہے میں سنا کس پہ رہا تھا یہ تمہیں بھول ہی گیا یہ شوہر پہ تو سنا رہا تھا شوہر کی کونسی ادھا پہ اتنا پیار آیا مجھے جو میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں ہاں تو ہاں ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ پالتی تو عورتیں ہی ہیں تربیت بھی عورتیں ہی ہیں مرد کا کام شہر بس وہ حالات کا جائزہ اب اسکول بیچاری ہماری بچوں کی جو مائے ہیں وہ بچوں کو صبح اسکول بھیج رہی ہوتی ہیں ناشتہ وہ بنا کے دے رہی ہوتی ہیں شام کو بچہ ٹائم پہ گھر آیا نہیں گھر آئی یہ ٹینشنیں کون لیتی ہیں مائے لیتی ہیں صحیح پڑھ رہا ہے کی نہیں پڑھ رہا مرد ہوتا ہے وہ سارا اوورال سب کی کیا کر رہا ہے نگرانی کوئی خدا نہ خواہد سٹا تو نہیں لگا رہا یہ زیادہ بڑا کیس ہوگا تو پھر کس کی عدالت میں آتا ہے مرد کی عدالت میں آتا ہے بھئی آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا بچہ تو چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے وہ میرے سے نہیں سمل رہا پھر آدمی جا کے چھترال لگاتا ہے لیکن زیادہ آج کل آج کل کے حساب سے ماں سے بچے زیادہ اٹیچ ہیں تربیت کا دخل میں ماں کا زیادہ خاص طور پر بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے بعض عورتیں بڑی بد اخلاق ہیں بہت روب ہے میاؤں پر مگر یہ روب بچوں پر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے بگڑتے نہیں ہیں اور بعض بڑی پولائٹ ہوتی ہیں بڑی نرم مزاج ہونا چاہیے نرم مزاجی اچھی چیز ہے لیکن وہ بچوں کے لیے بھی اتنی نرم مزاج ہے کہ بچے کیا ہو جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں بچے جب پیسے مانگ رہے ہیں ان کو پیسے پکڑا رہی ہیں اور جو مانگتے جائیں ان سے رکتی نہیں ہے وہ دیتے دے کے بچے بگاڑ دی ہونے تو اس لیے قرآن کہتا ہے بعض دفعتوں میں ایک چیز ناپسند ہوتی ہے لیکن اس میں اللہ نے خیر رکھی بھی ہوتی ہے تو آپ کی ایک زوجہ اگر بد اخلاق ہے ایک خوش اخلاق ہے تو دونوں کی حقوق بہرحال برابر ہی ہیں حقوق میں کمی فرق نہیں ہے موسیقی